بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر آیات شو ناظرین بھارت پہلے بلے بازی کر رہا تھا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کے جو دونوں اوپنرز ہیں انہوں نے پاکستان کے فاسٹ بالرز کو بڑا ٹف ٹائم دیا اور یوں ایک زبردست اوپننگ جوڑی ہوئی اور اس کے بعد پھر پاکستان کے بالرز نے کیا اچانک کم بیک لیکن پاکستان کے کم بیک کے ساتھ ہی بارش جب سٹارٹ ہوئی تو بارش نے اس میچ کو کافی دیر تک روکے رکھا اور پھر خبر آئی کہ جناب گراؤنڈ سٹاپ نے بڑی محنت کی ہے محنت کر کے گراؤنڈ کو سکھا دیا ہے اور گراؤنڈ سکھانے کے بعد رات نو بجے تک میٹ سٹارٹ ہو جائے گا لیکن جیسے ہی امپائر اس امید کے ساتھ باہر نکلے تو بارش ایک بار پھر بڑی تیز رفتاری سے برسنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد بہت ہیوی رین ہوئی گراؤنڈ پہلے پوری طرح خشک نہیں ہو رہا تھا اوپر سے ہیوی رین سٹارٹ ہو گئی تو امپائر نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس میچ کو لے کر کے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب اس میچ میں نئی پلائنگ کنڈیشنز کیا ہونے جا رہی ہیں یہ کس کے لیے ٹھیک ہوگا کس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کون فائدہ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مد بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اٹ بابر ہے اچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیے گا جناب بھارت بلام پاکستان بھارت ایک سو سنتالیس پہ دو پاکستان نے ٹاس جیت کر بھارت کو دی پہلے بلے بازی کی دعوت اور پھر تابر توڑ بھارتی بلے بازی کا آغاز ہوتا ہے پاکستان کے شاہین اور نصیم شاہ کے ورد ان کے اگینسٹ بھارت کی جو بلے بازی ہے وہ چمکتی نظر آتی ہے اور پھر یوں ہوتا ہے کہ پاکستان کو نصیم شاہ کو ہٹانا پڑ جاتا ہے کیونکہ تین اوورز میں اکتیس رنز پڑ جاتے ہیں اور پاکستان کے کپتان بابر آزم پریشان جو فیلڈرز ہیں ان سے دو کیچز جو ہیں وہ جو بڑے موقع ملے وہ پورے نہیں ہو پائے پاکستان کی ٹیم پریشانی کی طرف چل رہی تھی پھر اچانک ایک گفت ملا پاکستان کو روحید شرما کی جانب سے کیونکہ تب تک جو ہے وہ اچھا خاصا ڈینٹ پڑ چکا تھا اور ایک سو بیس سے زیادہ رنز بن چکے تھے تقریبا کوئی ساڑھے ساتھ کے جو ہے وہ رن ریٹ سے بھارت کی ٹیم بلے بازی کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان گئے اگینس شاید تین سو ستر چار سو رنز بھی بن جائیں اور دو بڑی سینچوریاں نظر آئیں روحید شرما اور شبمنگل کی جانب سے لیکن وہاں پر ایک بلکل ہی غیر ذمہ دارانا شاٹ کھیل کر وکیٹ اپنی تھرو کر دی روحید شرما نے لیکن جو وہ وکیٹ پاکستان کو ملی اس کے بعد کپتان بابر آزم میں آئی تھوڑی نئی تازگیر نیا جنون اور وہ لے کر کے آئے دوسرے ہینڈ سے اپنے شاہین چافری دی جن کو ایک وقت میں ایک کپتان کی سوچ کے تحت ذرا پیچھے کھینچ لیا تھا کہ میرا مین بولر ہے ٹھیک ہے آج اس کا دن نہیں ہے اس کو زیادہ ڈینٹ نہیں کرنا اس کے کانفیڈنس کو تو دوبارہ لائے تو جس نے حملہ کیا تھا اس پہ جوابی حملہ کیا اور اس کی وکیٹ لی ایم ٹاکنگ آباوٹ شبمنگل شبمنگل کی وکیٹ لی اور یوں وہ کہتے ہیں کہ جو مڑ کے آئے اور آ کر جیتے اس کو کہتے ہیں بازیگر اور یہ ہمارا بازیگر پھر واپس آیا شاہین اور ٹو ان ٹو آورز دو وقتیں بھارت کی گر گئی ایک سو سنتالیس پہ کھڑے تھے جب ویرات کوہلی اور کل راہول دونوں ری ویلڈنگ سٹیج میں تھے کوشش کر رہے تھے کہ ذرا روک روک کے اس پاکستان کی جو کم بیک ہے اس کو کم کیا جائے تو وہاں آگئی بارش اور بارش اتنی برسی اتنی برسی کہ اس نے گراؤنڈ میں تین چار جگہ پہ اچھے خاصے جو ہے وہ ایسے سپاٹ بنا دیئے کہ جناب جہاں پہ باقاعدہ کیچڑ بن گیا اور اس کیچڑ کو خوش کرتے کرتے رات کے بچ گئے ساڑھے آٹھ وہاں کے اور آٹھ ہمارے تو امپار نے کہا کہ جناب اب امید ہے کہ وہاں کے نو بجے یعنی ہمارے رات کے ساڑھے آٹھ بجے میچ ہو جائے گا اور ہم سب دیکھ رہے تھے کہ اب جناب نو بجے میچ سٹارٹ ہوگا تیس پینتیس اوور کا میچ جو ہے وہ ہوگا اور میچ سٹارٹ ہو جائے گا لیکن جناب وہاں پر اللہ پاک کو منظور تھا کچھ اور اور وہاں پر آگئی بارش اور اتنی تیز رفتاری سے بارش ہوئی کہ امپائرز نے فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا کہ جناب اب جو ہے وہ ریزرو ڈے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے آج اب ہم دوبارہ مزید میچ نہیں کھیل سکتے تو آج کے لیے میچ کو کالڈ آف کر دیا گیا ہے اور اب جو میچ ہے وہ اگلے دن یعنی منڈے کو گیارہ ستمبر کو کھیلا جائے گا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہو گئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے کیونکہ ریزرو ڈے تھا تو کیونکہ دوبارہ کھیل شروع نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی ریوائز کنڈیشنز کا اعلان ہوا کہ مطلب کوئی ڈکورت لویس میتھڈ کے تحت کوئی پینتیس آور کا میچ ہو جاتا ہے چونتیس آور کا یہ بھی نہیں ہوا تو اس کے بعد سمجھ لیجیے کہ ایک سو سنتالیس سے دو چوبیس اشاریہ ایک آور میں اس کے بعد میچ سٹارٹ ہی نہیں ہو پایا تو اس وجہ سے اب جو کرنٹ پلائنگ کنڈیشن ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ بھارت دوسرے دن ایک سو سنتالیس دو وقتوں کے نقصان پر چوبیس اشاریہ ایک آور کا دوبارہ سٹارٹ ہوگا پاکستان کی بالنگ پچیسوں آور پھینکے گی ایک سو سنتالیس سے دو اور میچ ابھی تک ابھی تک جو اچھی خبر ہے جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب کٹ ٹو سائز نہیں کیا گیا اس کو یہ میچ ابھی بھی پچاس پچاس آور کا میچ ہوگا ڈیپینڈنگ آن دا ویدر تمہارو جو کہ کیسا ہے یہ اگلی ویڈیو میں ہم ویدر کے اوپر الگ سے ڈسکس کریں گے لیکن رائٹ ناؤ اب جو پلائنگ کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ میچ کل دوبارہ شروع ہوگا یا اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں تو آج دوبارہ شروع ہوگا یعنی منڈے کو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج دوبارہ شروع ہوگا یعنی منڈے 11 سیپٹمبر کو یہ میچ دوبارہ سٹارٹ ہوگا اور سٹارٹ ہوگا تین بجے وہاں کے وقت کے مطابق دھائی بجے پاکستان کے وقت کے مطابق تین بجے بھارت کے وقت کے مطابق اب یہ چیز کس کے لیے اچھی ہوئی ہے یہ کس کے لیے بری ہوئی ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ٹیموں کے لئے اچھا ہو گیا اور کرکٹ فینز کے لئے بھی اچھا ہو گیا کم از کم ہمیں امید ہے کہ ہمیں ایک پورا کھیل دیکھنے کو موقع ملے گا کہ یہ کوئی 2020 گیم میں چینج نہیں ہوا پورا گیم ایک بار پھر موقع مل رہا ہے depending upon the weather اللہ کے اختیار میں ہے اگر میچ ہوتا ہے تو وہ پورا ہوگا اور سٹارٹ کم از کم ایک پورے میچ کے طور پر ہوگا اور یہ دونوں ٹیموں کے لئے اچھا ہے دیکھئے پاکستان کے لئے بھی اچھا ہے ہم نے کیا کیا غلط کر دیا ہمارے بالرز نے کیا کیا غلط کیا ہم کس طرح سے ہم نے کیچز ڈراب کیے اب موقع ملے گا آپ کو رات میں جب ٹیم میٹنگ ہوگی آپ کو موقع ملے گا اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا جانچنے کا اور آپ کو کم بیک کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کل یہی دھوپ والی کنڈیشنز ہوں تو آپ کے لئے سب سے اچھا یہ ہو گیا کہ ایک دن میں پچیس آور کیے اب دوسرے دن میں بلکل فریش ہوگے پاکستان کے بالرز آئیں گے اور نئے سیرے سے حملہ آور ہوں گے بھارتی بلے بازوں پر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ تو پاکستان کے بالرز کے لئے یہ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ آج اگر ان کو پچاس آور کروانے پڑتے گرمی میں ان کو لگ پتا جانا تھا اور فٹنس کے بھی ایشیوز ہو سکتے تھے سو پاکستان کے جو بالرز ہیں ان کے لئے فیلڈرز کے لئے بہت اچھا ہو گیا کہ ان کو اب یہ دو حصوں میں اوور پچاس پورے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے بلے بازی کے لئے ان کے لئے بھی ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ٹھیک مطلب وہ اگر آج اسی گروو میں اسی ریدم میں آج چلتے رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا اگلا دن آگیا ہے اگلی ٹیم نئے جوش جذبے سے آئے گی ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ کو آؤٹ آف فارم آؤٹ آف ٹچ شاہین آفریدی ملے صبح آتے ہی یا آپ کو دوسرے فاس بولر اس طرح سے ملے آپ کو ممکن ہے پاکستان کی ٹیم ایک نئے روپ ایک نئے رنگ میں نظر آئے سو اٹ کین بی ایک بیڈ لک فور ٹیم انڈیا اور پھر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر کل رات بارہ بجے تک یہ میچ ہو سکتا ہے یعنی گیارہ ستمبر کو رات بارہ بجے تک کا کٹ آف ٹائم ہے وہاں کا مقامی وقت کے مطابق ہمارے سر رات ساڑھے گیارہ بجے تک کا سو اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائیو کہ بھارت کو آج بھی کھیلنا پڑا کل بھی کھیلنا پڑے گا اور ممکن ہے کل بالنگ کرنی پڑے اور بالنگ کرنے کے بعد ان کو پرسوں بارہ کو یعنی بارہ ستمبر کو ان کو ایک بار پھر شرلنکا کے خلاف کھیلنا پڑے گا اور اگر یہ میچ ہوتا ہی نہیں ہے کل بھی نہیں ہوتا تو آبیسلی دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملیں گے لیکن یہاں بھی بھارت کے لیے بری خبر ہے کہ ان کی بلے بازی کو تو کسی حد تک پچھلے میچ میں بھی ٹاپ آرڈر چل گیا تھا میڈل آرڈر کو اس طرح سے آزمایا نہیں گیا اس سے پچھلے میچ میں لور میڈل آرڈر چلا تھا ٹاپ آرڈر نے ٹاپل کیا تھا تو بلے بازی تو کسی حد تک ان کی پریکٹس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ریل میننگز میں ان کی جو فاسٹ بالنگ ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہوئی ابھی تک تو یہ ان کے لیے پریشان کن سیچویوشن ہوگی پھر یہاں سے میچ کا واش اوٹ ہونا آئی تنگ سو پاکستان والے سوچ رہے ہیں ہمارے ٹاپ آرڈر نے اتنا اچھا کرنا تھا ہمارا کولی یہ کر دیتا وہ کر دیتا مطلب یہ ایک مدہ چلتا رہے گا اور بات فائنل میں پہنچ جائے گی لیکن پاکستان آلموسٹ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں کولیفائی کر جائے گی ویڈ ون پوائنٹ کیونکہ دو پوائنٹس پاکستان کو آلریڈی مل چکے ہیں اگر بارش کل کے میچ میں ہے تو پرسوں کے میچ میں بھی ہے کیونکہ وہاں پر ٹوٹل سترہ تاریخ تک بارش ہی بارش ہے سو یہ کسی کی زد ہے یہ کسی کی انا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہی میچ ہم بن ٹوٹا میں ہو سکتا تھا بیچارے ان گراؤنڈ سٹاف کے اوپر دیکھئے جنہوں نے تین چار گھنٹے لگا کے پنکھے تک لگائے ہوئے تھے سوپر سوپرز کا استعمال کیا 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 بیچاروں نے کیا کر کے روٹی کی خاطر بندہ ویسے کیا کیا کرتا ہے اس کے باوجود ان کی محنت کا کوئی پھل نہیں ملا اور میچ پھر کل کے اوپر چلا گیا اب ساری راہت اگر خدا نہ خاستہ بارش ہوتی ہے تو کل اس کا مطلب پتہ نہیں ٹائم پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا دھوپ نکلے گی تو پھر تو اچھا موقع ملے گا گراؤنڈ سٹاف کو تین بجے تک دھوپ کو گراؤنڈ کو خوش کرنے کا پراپر کھیلنے کا لیکن اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سو بارش کے ہاتھ میں ہے بارش کے اختیار میں ہے کہ کیا کرتی ہے وہ کرکٹ کے ساتھ لیکن بھائیو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھارت کے ساتھ بھارت چاہتا ہوگا کہ آج وہ اس میچ کو کمپلیٹ کرے اور جس ریدم میں وہ آج آ چکے تھے وہ ریدم ضروری نہیں ہوتا کہ ہر روز باقی رہے اور جو برا دن آپ کا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگلا دن بھی آج باکستان کی فاسٹ بولنگ کا جو خاص طور پر شاہین شاہ فریدی کا آج دن نہیں تھا ان کو مار بھی پٹی لیکن بعد میں انہوں نے کم بیک کیا سو ایک اچھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سوچ کے ساتھ آج سوئے گی کہ نہیں جناب ہم نے دو وکٹے اوپر نیچے ان کے آؤٹ کی ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں اور وہاں پر ایک اچھی سوچ ضرور ہے پوزیٹیف لیکن وہ یہ ضرور سوچے گی بھارتی خیمہ جو ہے کہ جناب یہ میچ اگر آج ہی ہو جاتا تو اچھا تھا ہماری ٹیم کا اچھا دن چل رہا تھا اچھا ٹائم چل رہا تھا ہماری ٹیم جو ہے وہ اچھے ریدم میں گروپ میں نظر آ رہی تھی اسی میں میچ ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا اور اس کے بعد پھر آپ کو ریسٹ کا موقع بھی نہیں ملنا اس سے اگلا دن آپ کو شرلنکا کے خلاف بھی میچ کھیلنا ہے یہ الگ بات کہ اگر اس دن بھی باریس ہو گئی تو سر پھر ریسٹ ہی ریسٹ ہے ریسٹ جدہ مرضی کریں کیونکہ اس کے بعد اگر پاکستان اور شرلنکا پہنچ جائیں گے فائنل میں یہ بھارت کے ساتھ بیڈ لگ ہو گئی ہے پاکستان اور شرلنکا کیونکہ شرلنکا نے بھی دو امپورٹنٹ پوائنٹ لے لی ہیں پاکستان نے بھی دو تو یہ تینوں کے تو ہو جائیں گے تین تین بھارت کو ملے گا ایک پوائنٹ تو بھارت کیا ایک پوائنٹ کے ساتھ جو ہے پھر اگلے دونوں میچز بھارت کو جیتنے پڑیں گے ان میں سے ایک بھی میچ کوئی بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا تو بھارت ایشیا کپ کے فائنل سے باہر ہو جائے گا پھر ریلیکس کریں پھر جائیں بمبئی میں فائیو سٹار ہوتلز بھی ہیں پانچ ستارہ ہوتل وہاں پہ ساری فسیلٹیز ہیں وہاں جا کے انجوائے کریں یہاں ہمبنڈوٹا میں وہ فسیلٹیز اویلیبل نہیں تھیں دکھ ہوتا ہے بہرحال اب کیا کریں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب کسی کی زد ہے کسی کی انا ہے پاکستان کو نیچا دکھانا ہے پاکستان کو یہ کرنا ہے جو بھی ہے کرکٹ کے میدان میں ہونا چاہیے پولٹکس نہیں ہونی چاہیے ایشیا کپ سٹل بارشوں کے ہاتھ میں ہے اور اب دوسرا دن ایکٹیویٹڈ ہو گیا ہے اور دوسرے دن کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑے گا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی